اور آئی ڈی ایف کی لیبنان میں بڑے آپریشن کی تیاری صاف نظر آ رہی ہے دکشن لیبنان کے لوگوں کو آئی ڈی ایف کی آخری چہتاونی اگلے آدیش تک اپنے گھروں کو نہ لوٹیں لوگ یہ کہہ دیا گیا ہے دکشن لیبنان میں بھیشن حملے کی چہتاونی دی گئی ہے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں یہ وارپنگ ایشو کی گئی ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے اسرائیلی ڈیفنس پورسز کی طرف سے اور اسرائیل کے حملے کے بعد بیکاو ویلی میں زبردست تباہی ہوئی ہے پورے علاقے میں نظر آئے بربادی کے نشان سبھی گھر خالی ہیں لوگوں نے یہاں سے پلائن کر دیا ہے کوئی ایک بار یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ایل سائکس ان علاقوں میں کی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا ہوں لگاتار ان علاقوں پر سبلنج بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ ہی وقت ہے جب آپ تک یہ تصویریں پہنچا پاؤں گا کیونکہ لگاتار ان علاقوں میں زیادہ دیر رکھنے کی زیادت ہم کو نہیں ملتی ہے کچھ ہی منٹ ہوتے ہیں لگ رہا ہے اب دیکھیں کہ اس پورے کمپاؤنڈ کو کئی جگہ کو ساؤھ لیبنین کے اٹیک کیا گیا ہے بیکا ویلی کا یہ وہ آس پاس کا علاقہ ہے خاص طور پر جو اس سمیں پوری جنگ کی ذات میں ہے اس جنگ کا اپی سینٹر بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں حالکہ اس میں کہا گیا کہ پہلا ایسا موقع ہے دوہزار چھے کے بعد سے ہی جب ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کے بعد لگاتار بڑے اٹیکس انیشیٹ کی جارہا ہے زیادہ لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں گھر کھالی ہیں لیکن کچھ ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو لوگ ہم کو ضرور دیکھیں جو بھی ان گھروں میں بنے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دکھائیں یہ زیادہ تر گھر کھالی ہیں برباد ہو چکے ہیں پورے کے پورے گھر تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل کو دراصل یہ انومان ہے کہ اب ہزباللہ جو ہے وہ ان علاقوں میں بھی آ کر بیٹ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے سمیت کی یہ گراؤنڈ رپورٹ آپ نے دیکھی وہیں سینٹرل بیروت پر حملے میں 22 لوگوں کی موت کی خبر سے ہم نے آ رہی ہے ہوائی حملے میں نبے سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں لبنانی سواس سے منترالے نے یہ رپورٹ جاری کی دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو تمام حملوں کی تصویریں دکھائیں تھی سینٹرل بیروت کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آپ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ 22 لوگوں کی جان گئی ہے ان تازہ حملوں میں ایر سٹرائک کی وجہ سے دھواں دھواں ہو گیا ہے لبنان جو حملے کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہاں کہاں حملہ ہوا ہے یہ دیکھئے بیروت بیکا مریضہ مریضے المشرفیہ اور جی اے میں حملے کیے گئے ہیں نشانے پر کیا کیا رہا حضباللہ کے ٹھکانے حضباللہ کے ویپن ڈیپو حضباللہ کے کمانڈ سینٹر اور حضباللہ کے انٹیلیجنس سینٹر یعنی حضباللہ کی پوری طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ایزرائیل نے بڑی بات دو دن بعد لبنان پر بڑی ایر سٹرائک کی گئی ہے حضباللہ کے لگ بھگ ایک سو پچاسی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں انہیں تباہ کیا گیا ہے ایر سٹرائک میں حضباللہ کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور ایزرائیل میں اب ایسا رکھت پات شروع ہونے جا رہا ہے جس کی کلپنا شاید کسی نے نہیں کی ہوگی حماس چیف سنوار نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ اسرائیل کے اندر آتم گھاتی ویسپورٹ کروائے گا اس کے لیے حماس نے سویسائیڈ پومبرز کی بٹالین کو تیار کیا ہے اس خلاصے کے ساتھ ہی اسرائیل میں آتم گھاتی حملے شروع ہو گئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں ہماس کے دو درجن فیدائین حملہ ور داکل ہو چکے ہیں عرب ید اب بہت ہی خطرنا گروب لے چکا ہے عرب ید میں بہت بڑا پریورتن آ گیا ہے اب یہ جنگ خطرناک چرن میں پرویش کر گئی ہے اب اس ید میں آتم گھاتی حملوں کا دور شروع ہو گیا ہے ہماس نے اسرائیل کے اندر فیدائین حملے شروع کر دیئے ہیں ہماس کے اس شڑینتر کے بارے میں پتہ تب لگا جب اسرائیل کے حدیرہ میں فیدائین حملہ وروں نے بڑا حملہ کر دیا حملے میں آدھا درجن لوگ زخمی ہو گئے کئی کی حالت بہت کمبھیر ہے ادیرہ میں اس حملے کے ساتھی ہماس چیف یایا سنوار نے بہت ہی بڑا اور خوف ناک اعلان کر دیا ہے سنوار نے کہا ہے اپنے سنوار فیدائین حملوں کے ذریعے ان ٹھیکانوں کو تباہ کرنے کا خطرناک پلان ہے سوطروں کے مطابق اسرائیل کے اندر دو درجن سے زیادہ سوسائٹ بومبر داخل بھی ہو چکے ہیں یہ اسرائیل کے الگ الگ شہروں میں پھیل چکے ہیں اور آدم گھاتی حملہ کرنے کے فیرات میں ہیں مطلب یہ کہ اب ہماس اسرائیل کو سوسائٹ بومبنگ کے ذریعے دہلانا چاہتا ہے اس ریپورٹ کے بعد اسرائیلی سینہ اور سرکشہ ایجنسیاں ہائی الیٹ ہو گئی ہیں اسرائیل کے اندر ہماس کے سوسائٹ بومبرز کی تلاش تیز ہو گئی ہے ادھر سنوار اسرائیل کے حملوں سے پہچنے کے لیے بندھکوں کو سہارا لے رہا ہے امریکہ کے مطابق اسی سرنگ میں انڈرگراؤنڈ ہے جہاں ہماس نے بندھکوں کو رکھا ہے یعنی سنوار نے اب بندھکوں کو ڈھال کے روپ میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کے اندر موجود ہے اور وہ ہے ہماس کے فیدائن حملہ ورد اگر سنوار کا نیا شڑی اندر سفل رہا تو اسرائیل کے اندر ایک بار پھر سے سات اکٹیوبر جیسا نرسنگھار ہو سکتا ہے اور دیکھیں اس بیچے کے اہم خبر آ رہی ہے ہزباللہ کے ایک بڑے کمانڈر کو مارنے کے لیے اسرائیل چلا رہا ہے آپریشن کمانڈر کمانڈر وافق سفا کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسے لے کر سیریل اٹیکس کیے جا رہے ہیں ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کی گئی ہے کمانڈر وافق سفا کے چھپے ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں ان علاقوں میں اور اسی کے بعد اسرائیل کی طرف سے اس آپریشن کو انجام دیا گیا